بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پنجاب پلیس فیز ٹو کے ریٹن ٹیسٹ کا ریزلٹ جو کہ بورڈ نے کہا تھا کہ تیرہ اپریل کو انونس کیا جائے گا لیکن آج تیرہ اپریل ہے اور ابھی تک بورڈ نے ریزلٹ انونس نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک نوٹیفکیشن ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینری ایڈوکیشن لاہور کی طرف سے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرہ مارچ کو ریٹن ٹیسٹ لیا تھا اور اس کا ریزلٹ ہم نے تیار کر لیا ہے اور وہ یہ پنجاب پولیس کو انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ کینڈیڈیٹس کا ریزلٹ شو کر دیں کہ جس طرح آپ نائنٹھ اور ٹینٹھ کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ کے کتنے مارکس ہیں مثلا آپ اپنا لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پہ رول نمبر لکھیں گے تو وہاں پہ آپ کا ریزلٹ شو جائے گا ایک بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ ہم اس طرح شو کریں دوسری بات وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ریزلٹ پولیس کے حوالے یا جس طرح ہمیں پولیس کہتی ہے پولیس کے حوالے کر دیتی ہیں تو پولیس والے خود آئی جی پنجاب جو ہے وہ جس طرح دسٹرک وائز میرے لسٹیں بنا لیں گے یہ دو باتیں انہوں نے پنجاب پولیس سے پوچھی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہونا یہی ہے کہ ریزلٹ لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پہ شو نہیں ہوگا وہ پنجاب پولیس کو ریزلٹ دیکھ دیں گے اور پولیس والے خود میرے لسٹیں بنائیں گے اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا دھوکھا ہو آپ کے ساتھ کیونکہ پنجاب پولیس اب ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کس طرح ریزلٹ بنایا ہے اگر تو لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں پھر تو ہمیں یقین ہوتا لیکن خیر اللہ پاک کام جام کرے گا سب کو دیکھتے ہیں آپ نیسٹ ویک میں ہی آپ کا یہ سا جو پروسیجر ہے نا ریزلٹ والا یہ کلیر ہو جائے گا باقی اس کے بعد باقی پروسیجر سٹارڈ ہوگا تو آئی پنجاب بھی چینج ہو رہا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کا جو یہ سیٹنگ کینسل ہو جائیں گی یا آپ کا پروسیجر رک جائے گا ایسی کوئی بات نہیں یہ پروسیجر جاری رہے گا انشاءاللہ تقریباً یہ دو سے تین مانت میں کلیر ہو جائے گا باقی اپنے لئے دعا کریں اللہ آپ سب کو کامیاب کرے اللہ حافظ